السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ گھر کے اندر بلی پالنا کیسا ہے اور گھر کے اندر کتہ پالنا کیسا ہے اس کا شرعی حکم کیا ہے دیکھیں جہاں تک رہی بات بلی کی تو بلی پالنا جائز ہے اس میں کوئی دوئی رائے نہیں ہے اور بلی کو پال سکتے ہیں اس میں شریعت نے اس سے منع نہیں کیا ہے کہ بلی نہ پالے بلی اگر کوئی پالنا چاہتا ہے تو گھر کے اندر پال سکتا ہے رہی بات کتے کی کتہ پالنا کیسا ہے تو دیکھیں اگر کتے کو اس لئے پالتے ہیں کہ وہ گھر کی حفاظت کرے اور گھر کی حفاظت کیلئے اگر کوئی کتہ پال رہا ہے تو وہ پالنا جائز ہے لیکن وہ گھر کے باہر ہی رہے گھر کے اندر کتے کی ممانیت ہے کہ کتہ گھر کے اندر نہ آئے کیونکہ کتہ جو ہے وہ ناپاک جانور ہے اور جہاں وہ ناپاک جانور رہتا ہے اللہ کے جو فرشتے رہتے ہیں وہ فرشتے اس گھر کے اندر نہیں آتے ہیں جو رحمت کے فرشتے اللہ کے رہتے ہیں وہ اس گھر میں نہیں آتے ہیں جس گھر میں کوئی دلازت والا جانور ہو کوئی ناپاک جانور جس گھر میں ہو اس میں اللہ کے فرشتے نہیں آتے ہیں تو بلی پالنے کی اجازت دی گئی ہے کتہ بھی پال سکتے ہیں اگر گھر کے حفاظت کے لیے یا کھیت کے حفاظت کے لیے آپ پالنا چاہتے ہیں تو اس کی اجازت دی گئی ہے لیکن آپ گھر کے باہر ہی اسے رکھیں گھر کے باہر ہی اسے پالیں کھانا وغیرہ جو بھی دینا چاہتے ہیں آپ گھر کے باہر ہی دیں اور اس کو گھر کے باہر رکھ سکتے ہیں لیکن بعد اوقات ایسا دیکھا گیا ہے لوگ اپنے گھر میں رکھتے ہیں اپنے بستر پہ سلاتے ہیں اپنے بستر کے نیچے رکھتے ہیں ساتھ میں کھانا کھلاتے ہیں تو اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی ہے کیونکہ وہ جانور جو ہے وہ ناپاک ہے اور گھر میں رکھنے کی اجازت نہیں دی گئے کہ اس کو ساتھ میں سلائیں یا اس کو گھر کے اندر رکھیں اگر گھر کے اندر رہے گا تو اللہ کے فرشتے نہیں آئیں گے اس لئے شریعت نے منع کیا ہے کہ کتے کو گھر کے اندر نہ پالا جائے پال سکتے ہیں اجازت دی گئی ہے لیکن آپ گھر کے باہر ہی پالیں اسے گھر کے اندر نہ داخل ہونے دیں اللہ تعالی ہم تمامی لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ